ناظرین جس طرح کے سے ہم نے کچھ ٹائم پہلے آپ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ سانجی کی تھی جو کہ آر ایس پورا میں ایک گولی کارڈ ہوا تھا جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اور کچھ لوگوں کی موت ہوئی تھی اسی گولی کارڈ کو لے کر کچھ اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے انیشل اپ ڈیٹ جو ہیں وہ سامنے آئی ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا جو اس معاملے سے نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے میں آپ کو بتا دوں کی اس گولی کارڈ میں چار لوگ جو ہیں دو لوگ زخمی ہوئے تھے اور دو لوگ جو ہیں جن کی موت ہوئی تھی ان میں سے حملہ کرنے والے دو لوگ جو ہیں وہ فرار ہو گئے تھے موکے سے اب جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کی پہچان بابر چودری اور پروین کمار کے طور پر ہوئی ہے اور جن دو لوگوں کی موت ہوئی ہے وہ سابر چودری اور عارف چودری ہیں یہ جو عارف چودری ہیں یہ عارف پورا کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور باقی جو تین لوگ ہیں سابر چودری بابر چودری اور پروین کمار یہ چک محمد یار کے رہنے والے ہیں دراصل معاملہ کیا ہوتا ہے جو انیشل انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے چک محمد یار کی طرف سے ایک تھار گاڑی آ رہی تھی وہیں چک محمد یار کی طرف ایک سکارپیو گاڑی جا رہی تھی سکارپیو گاڑی میں چار لوگ سوار تھے جن میں عارف چودری بابر چودری سابر چودری اور پروین کمار بیٹھے ہوئے تھے وہیں جو اس طرف سے دوسری گاڑی آ رہی تھی تھار گاڑی تھار گاڑی میں بپندر سنگھ اور سندیب چودری دو لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ دونوں گاڑیاں جب جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا وہاں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوئی وہیں سے تھار میں سے دو لوگ اترتے ہیں وہیں سکاروی میں سے چار لوگ اترتے ہیں جن کے بیچ بحثوں مباسہ ہوتا ہے اور بعد لڑائی تک پہنچتی ہے اور لڑائی تک پہنچنے کے بعد جو ہے گولی باری شروع ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ بوپندر سنگھ کی طرف سے گولی چلائی گئی جس میں دو لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی اور دو لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں وہیں جو اس معاملے میں تحقیقات کرنے کی کوشش کی پولیس نے تو پتہ چلا جو تھار گاڑی وہاں پر سپارٹ پر موجود تھی کیونکہ وہاں پر کوئی چشمدید گواہ جو ہے وہ نہیں تھا جو دو لوگ جو زخمی ہوئے تھے ان کے حالت ناساز بتائی جا رہی تھی کیونکہ ان کو بھی ہوش آنا باقی تھا صرف وہاں پر تھار گاڑی موجود تھی جس کے ذریعے سے اس بارے میں انویسٹیگیشن ہو سکتی اور انفرمیشن مل سکتی تو جب پولیس نے اس بارے میں انویسٹیگیشن شروع کی جو تھار گاڑی وہاں سپارٹ پر موجود تھی تو وہ تھار گاڑی جو ہے یہ منگل گپتہ کے نام پر ریجسٹر تھی آرٹیو دفتر سانبا میں تو جب اس کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو منگل گپتہ کی طرف سے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ گاڑی چک محمد یار کے رہنے والے بوپندر سنگھ کو بیچ دی ہے اور پھر یہ پتہ چلا کہ اس گاڑی میں بوپندر سنگھ بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے جو گولیاں چلائی ہیں ان چار لوگوں پر اس کے بعد جو اپ ڈیٹ اس میں بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ وہاں جو سپارٹ سا سپارٹ پر سے دو ٹوکے برامد ہوئے ہیں اور چار بلٹس جو گولیوں کے کھوکے ہیں وہ برامد ہوئے ہیں وہیں ایک ہاکی سٹک برامد ہوئی ہے اور گاڑی جو تھار تھی تھار کے اندر بیلٹ فورس کی یونی فارم تھی اب اس میں بڑی بات یہ ہے اس میں کہ جو بوپندر سنگھ تھا جس کی یہ گاڑی تھی تھار گاڑی جو بوپندر سنگھ ہے یہ پی ایسو ہے آئی آر ٹویلتھ بٹالین کا اور سلیکشن گریڈ کونسٹیبل ہے اس نے یہ سارا معاملہ کیا ہے جو گولیاں چلائی ہیں ان چار لوگوں پر جن میں سے دو زخمی ہوئے ہیں اور دو لوگوں کی حالت ناساز ہے وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بیچ کوئی بڑا مسئلہ تھا جن کی لڑائی تھی بہت پہلے کی تو اچانک سے گاڑیاں آمنے سامنے آئی یا پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ پلان کیا ہوا تھا کسی ایک کی طرف سے کہ ایک گاڑی جہاں آئے گی اور اس کو روکا جائے گا اس پر حملہ کیا جائے گا اس بارے میں ابھی بھی جو ہے پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن جاری ہے اس بارے سے جو بھی تھوڑی بہت انویسٹیگیشن ستروں کے حوالے سے ہم تک پہنچی تھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اس معاملے میں جو ہے وہ بابر چودری جو بڑا نام ہے جمہو کے اندر اس بابر چودری نے بہت پہلے بھی اس کے بارے میں کافی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں بہت سارے کانڈ کیے ہیں بہت سی جگہ گولی چلانے کے معاملے میں اس کو جو ہے ایف آئی آر اس پر لگی ہیں ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ ان پریزنٹ میں بابر چودری پر پندرہ ایف آئی آر لگی ہیں اور دو بار اس کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بک بھی کیا گیا ہے اس معاملے کو لے کر بابر چودری ابھی سٹیبل ہے ہسپٹل میں ہے آپریشن تھریٹر میں اس کا علاج چل رہا ہے آئی سیو میں ہے جب تک انہیں اسے ہوش آتا اس کے بعد مزید اس بارے میں جو ہے وہ جانکاری محصول ہو سکتی ہے اور دوسرا جو پروین کمار ہے وہ بھی زخمی ہے اس سے بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ پتا چلیں گی کچھ چیزیں پتا چلی ہیں اس معاملے میں پولیس نے جو ایف آئی آر سیکشن تین سو دو تین سو سات تین ابلک پچیس چار ابلک چھبیس اور سات ابلک پچیس کے تحت ایف آئی آر جو ہے وہ آرنیا پولیس ٹیشن میں جہاں پر یہ معاملہ پیش آیا ہے وہاں پر درج کی ہے اور مزید تحقیقات اس معاملے میں جاری ہے ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہم تک پہنچی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ چار لوگ جو ہیں یہ سکارپیو گاڑی میں تھے اور اس طرف سے دو لوگ جو ہیں وہ تھار گاڑی میں تھے جن کی پہچان سابر چودری عارف چودری جن دونوں کی موت ہو چکے ہیں اور بابر چودری اور پروین چودری جو ابھی ہسپٹل میں ایڈمٹ ہیں وہیں جو دو لوگ تھے بوپندر سنگھ اور سندیپ یہ دو لوگ بھاگ چکے ہیں جو دوسری سائٹ سے تھے وہیں جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کی پوسٹ مارٹم چل رہی ہے وہیں اس کے پوسٹ مارٹم کے بعد پریوار کو جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ سومت جائیں گے آخری رسومات کے لیے اور اس معاملے میں پولیس نے افیاد درج کر لیا مزید اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں جو ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ ہم تک اس معاملے کے ذریعے پہنچے گی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اپنے محضبان آصف میر کو دیں اجازت اللہ حافظ